موسیقی فلم کے سارے گانے کشولدہ سے ریکارڈ کروانے والے میوزک ڈریکٹر کلیان جی آنند جی نے یہ چار لائن رفی صاحب سے ہی کیوں گوائی موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ تو سنیے اس کے پیچھے کا دلچسپ قصہ دراصل پرکاش مہرہ صاحب کے فلم مقدر کا سکندر اپنے وقت کی سپر ہٹ فلم تھی جس کے سبھی گیت کیشولدہ گا رہے تھے اور وہ ریکارڈ بھی ہو چکے تھے فلم کا کلائمک سین شوٹ کرنا تھا جس میں امیتاب بچن صاحب مر جاتے ہیں پرکاش مہرہ صاحب کو خیال آیا کہ اس سین پر فلم کے ایک گانے کا سیڈ ورجن پلے کیا جائے گا انہوں نے سیٹویشن کو کلیان جی آنن جی کو سمجھایا کلیان جی آنن جی کو جب سیٹویشن کا پتہ چلا تو کلیان جی بولے سیڈ ورجن تو اس کا رفی صاحب سے بہتر کوئی نہیں گا پائے گا دونوں بھائیوں نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ چار لائن رفی صاحب سے ریکارڈ کروائیں گے لیکن آنن جی اس ہچکچاہٹ میں تھے کہ رفی صاحب سے بات کرے گا کون کیونکہ رفی صاحب جانتے تھے کہ اس فلم کے سارے گیر کشولدہ گا رہے ہیں کلیان جی آنن جی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا دونوں بھائیوں کو پتہ تھا کہ ان چار لائن پر فلم کا ہٹ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے اور رفی صاحب سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر پائے گا آنن جی نے آخر کار رفی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس فلم کے لیے رفی صاحب آپ سے چار لائن گوانی ہیں سین کی سیٹویشن بھی ان کو سمجھا دی رفی صاحب نے کہا فلم کے گانے تو کشولدہ گا رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہی سے گوا لیجئے رفی صاحب کا کہنے کا مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ کہیں کشولدہ برا نہ مان جائے کلیان جی آنن جی نے رفی صاحب کو کافی سمجھایا کہ اس سین کیلئے غم سے ٹوٹی ہوئی آواز کی ضرورت ہے اور آپ سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر پائے گا رفی صاحب آخر کار مان گئے لیکن ریکارڈنگ کرنے سے پہلے تک رفی صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسے کشولدہ سے گوا لیا جائے کلیان جی آنن جی نہیں مانے رفی صاحب نے آخر کار ان چار لائن کو ریکارڈ کیا فلم کے آخری سین کیلئے رفی صاحب کی اس چار لائن کو استعمال کیا گیا جس نے تھیٹر میں ہر کسی کو رولا کر رکھ دیا رفی صاحب نے اسے گانے کے پیسے بھی نہیں لیے تھے آنن جی بولے جو رفی صاحب نے کیا وہ صرف وہی کر سکتے تھے سب سے بڑا کمال رفی صاحب کا یہ تھا کہ سین کو بنا دیکھے اس قدر غم سے ٹوٹی ہوئی آواز میں گایا کہ ایسا لگا جیسے آمیتاب بچن صاحب کی ایکٹنگ کو دیکھ کر وہ گانا گا رہے ہیں یہ کمال تھا لیجنڈ محمد رفی صاحب کا